اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کو یتیموں کو کیوں مرنے دیتا ہے میرا خیال ان کے ذہن میں وہ شامی بچے کا شاید پس منظر ہو اور اسی سے ایک ریلیٹڈ اور بھی سوال ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کا کٹھا جواب دیں وہ پوچھتے ہیں کہ یہ جو منہ کا حادثہ ہوا ہے کیا یہ اللہ تعالیٰ کے غزب کی نشانی ہے اللہ تعالیٰ اس لیے بچوں کو بھی دنیا سے لے جاتا ہے بڑوں کو بھی لے جاتا ہے موت پر اس کارخانے کی بنیاد رکھی گئی ہے اگر اس کی کوئی عمر مقرد کر دی جاتی تو وہ سارا قانون ہی بالکل ناکام ہو جاتا ہے جس پر یہ کارخانہ بنایا گیا ہے پھر تو تیہ ہو جاتا ہے کہ پندرہ سال تو نہیں آنی دیس سال تو نہیں آنی پچیس سال تو نہیں آنی تو اس وجہ سے موت تو آئے گی بچے کو بھی آئے گی بڑے کو بھی آئے گی نے ایسے ہی رکھا ہے اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کر لیتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ دریا کی لہروں میں اس طریقے سے رخصت ہو گیا آگ لگ گئی مر گیا اس لیے کہ یہ ہمیں ظلم نظر آ رہا ہوتا ہے اللہ کے ہاں تو اس کا استقبال کیا جا رہا ہوتا ہے تو اللہ اپنی طرف سے معاملے کو دیکھ رہا ہے ان کے ہاں کوئی نہیں مرتا ان کے ہاں کوئی نہیں مرتا وہ تو زندگی پا لیتا ہے جس وقت دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم چونکہ یہاں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ہمارے اوپر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو یوں سمجھئے کہ ایک آغوش موجود ہوتی ہے جس میں بچہ چلا جاتا ہے اس بچے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی جنت کے دروازے پہلے دن سے کھلے ہوئے ہیں تو اس لیے اللہ تعالیٰ اپنے اس قانون کے تحت زندگی موت کے فیصلے کر رہے ہیں اور ان کی حکمت یہی ہے اور یہی ہونی چاہیے اکل مانتی ہے اس کو کہ یہ ہر عمر میں آنی چاہیے ہمیں البتہ اپنی ذمہ داریوں کو پہچاننا چاہیے کہ ہم اس طرح کے معاملات نہ کریں آپ جانتے ہیں کہ یہ حادثہ کیوں ہوا ہے یہ حادثہ جدید قومی ریاست کے اس ظالمانہ فیصلے سے ہوا ہے کہ جو لوگ آج سے چند سو سال پہلے ملکوں پر قابض ہو گئے وہ اب لوگوں کو داخل نہیں ہونے دیتے درہا حالے کہ یہ علم اکل اخلاقی اصولوں کے بلکل خلاف خدا کی زمین پر نقل مکانی پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی یہ انسان کا بیسک رائٹ ہے جب آپ نے یہ غلط فیصلہ کیا اور کیے ہوئے ابھی تو پچاس ساٹھ سال بھی نہیں ہوئے اس غلط فیصلے کے نتائج ایتھوپیا میں مرنے والے بغتتے ہیں اس کے نتائج جنگوں کے نتیجے میں مہاجر ہو جانے والے بغتتے ہیں اس کے نتائج جو کچھ مشرقی پاکستان میں ہوا اس میں بہار کے لوگ بغتت رہے ہیں یہ جو ظلم ہے اس ظلم کے خلاف انسانیت کو آواز اٹھانی چاہیے کسی حکومت کسی ریاست کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کی نقل مکانی پر پابندی آئیت کریں یہ زمین خدا کی ہے اس پر لوگ جہاں چاہے جا کے رہے آپ کو کسی مجرم کے خلاف کوئی اقدام کرنے کا حق ہے لوگوں کے داخلے پر پابندی لگائی جا سکتی یہ پابندی ناجائز لگائی گئی ہے اور یہ اس کی سزا ہے جو انسانیت بغت رہی ہے اس کے بعد آزراہ کرم اب یہ فرمایا جاتا ہے کہ آجائیں کوئی پانچ سات لاکھ ہم لے رہے گی موسیقی